اولاد کی تربیت کے حوالے سے حضرت علی کرماللہ وجہل کریم کا یہ کال ہمارے لئے بہترین ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اس پر عمل کریں آپ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو اس کی سات سال کی عمر تک بچے کی تربیت اور بچے کے ساتھ تعلق اس انداز میں ہو جیسے وہ آپ کا آقا اور آپ اس کے غلام ہیں چونکہ بچہ اس عمر میں محبت چاہتا ہے شفقہ چاہتا ہے شدت کی محبت چاہتا ہے بچے کی مائنڈ کنڈیشننگ ہو رہی ہوتی ہے بچے کا لا شعوری دماغ بہت سپیٹ سے چل رہا ہوتا ہے تو مہباپ کا یہ ریلیشنشپ یہ تعلق بچے کے لئے بہت محصر ہو سکتا ہے جب بچہ سات سال سے بر جائے پھر اسے اس انداز میں پالو سات سے چودہ سال تک کہ بچے کے ساتھ تعلق اس انداز میں ہو کہ جیسے آپ اس کے آقا اور اب وہ آپ کا غلام ہے یہاں پر بچے کی تربیت کا انداز ایسے ہو کہ جہاں وہ غلطیاں کریں تو اسے جبرن طور پر بتایا بھی جائے کیونکہ اسے ماحول سے وابستہ ہونا ہے اب وہ باہر کی دنیا میں جائے تو وہاں پر پیرنٹس کی نگاہ بہت امپیکٹ فل ہوتی ہے تو یہ تعلق آقا اور غلام کا ہوتا ہے جب بچہ چودہ سال سے بر جائے اور چودہ سے اس اکیس سال تک اس تعلق کے ساتھ بچے کے ساتھ ریلیشنشپ ہونا چاہیے یا بچے کو اس انداز میں پالنا چاہیے کہ جیسے اب وہ آپ کا مشیر ہے آپ اسے کام میں مشاورت لیں آپ اسے کام میں پوچھیں جب وہ پرابلمز آئیں تو اس کے ساتھ بیٹھ کے سالو کریں جب بچہ آپ کے ساتھ یہ تربیت والا ریلیشنشپ رکھے گا تو جب وہ انشاءاللہ آنے والی زندگی میں جائے گا تو انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ کی تربیت یہ تربیت جو ہم تین سٹیجز سے گزر کر بچے کی کر رہے ہیں کس سال تک وہ اس کو انشاءاللہ زندگی میں بڑی کامیابی تک لے کے جائے گا امید ہے آپ کو یہ کال بہت پسند آیا ہوگا آپ اپنے سرکل میں سے ضرور شیئر کیجئے گا جزاکاللہ خیر